موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام حضرت میں ہوں آپ کا مہزمان سلطان شاہ آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی پر پچھتے ہفتے ہم نے آپ کو دکھایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی لاہور شہر کی سکیموں پر پابندی لگا دی تقریبا 29 ارب روپے کی 433 ایسی سکیمیں ہیں جو پند کر دی گئی ہیں پچھتے سال اور اس نے پچھتے سال یعنی دو سال سے اس دن سکیموں پر مسلمک نواز نے اس کے کام کا آغاز کیا اس کے ٹینڈرز جاری کیے اس کے ٹھیکے لوٹ کیے اور کچھ پہ کام شروع ہو گیا وہ کام اب نہیں ہو رہے میں اور میری پوری ٹیم اس وقت موجود ہے لاہور شہر کے شادرہ کے پرانی راوی پل پر یہ پل اطلاعات کے مطابق گرایا جانا تھا کیونکہ اس پل کو ظلعی انتظامیہ ناکارہ قرار دے چکی ہے یہ پل کبھی بھی کسی بھی وقت ایک افسوسناک سہانے کی اطلاع آپ تک پہنچا سکتا ہے سرکار نے خیستہ کیا تھا کہ اس پل کو ڈیمولش کیا جائے گا اور ایک نیا پل تعمیر کیا جائے گا تاکہ عوام کی جان و مال کی فرحفاظت ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے پانچ ماہ بیٹھ کے پاکستان دریقے انتظام کی حکومت کو اس پل کے حوالے سے ابھی تک کوئی لائے عمل کوئی اکمت علی سامنے نہیں آئی ناظرین بات کر رہے ہیں پرانے راوی پل کی بنا مازد کی ٹیم یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پل کے آغاز پر لکھا ہوا ہے بہت بڑا واضح طور پر خبردار اس پل پر سے بس، ٹرک، ٹرالی اور بھاری گاڑیوں کا گزرنا منع ہے خلاف ورزی کرنے والے پر کانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی باکم پنجاب ہائیوے دپارٹمنٹ لاہور جس طریقے سے جب میں یہاں پروگرام پر اپنا انٹرو دے رہا تھا تو انٹرو کے وقت ہی آپ نے یہاں پر ایک ٹرالی کو گزرتے ہوئے دیکھا دو روز قبل یہ جو انہوں نے رکاوٹیں لگائی ہیں وہ اسی لیے لگائی ہیں کیونکہ یہاں سے اکامات کے باوجود ہیوی ٹرافک کا فلو یہاں پہ جاری تھا اس پل کو ناکارہ قرار دے دیا گیا ہے یہ پل ڈیمولش ہونا تھا یہ پل کسی بھی افسوسناک بڑے سانے کی اطلاع آپ تک پہنچا سکتا ہے دکالا جات ہمارے نمائنے شادرے سے یہاں پر موجود ہیں یہ کئی مرتبہ یہاں سے خبریں دے چکے ہیں کہ یہاں اس پل کو جو وعدہ کیا گیا تھا پشتی گورنمنٹ نے کہ اس پل کو ڈیمولش کیا جائے گا اب پشتی سرکار چلی گئی تبدیلی سرکار آگئی لیکن کیا پشتی سرکار کے ساتھ ان کے پروجیکٹس بھی چلے گئے لکا صاحب بہت چھتی گیا آپ مسلسل خبریں یہاں پر دیتے ہیں پشتی سرکار چلی گئی ہے نئی سرکار آئی ہے 463 منصوبے ایسے ہیں جن پر کام نہیں ہو رہا اور یہ ایک وہ منصوبہ ہے جو کسی بھی بڑے سانے کی اطلاع دے سکتا ہے گول بھی بڑا سانے یہاں پر رونما ہو سکتا ہے میں شاہ صاحب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے دو دن پہلے یہ رکافتیں کھڑی کی گئی ہیں اس سے پہلے بھی تاؤن انتظامیاں لا تداد مرتبہ یہ رکافتیں کھڑی کر چکی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ چند دن یہ رکافتیں رہتی ہیں اس کے بعد میں بھی شاید یہ ناکے والے حضرات جو ہیں یہ رکافتیں دوڑ کر کے یہاں سے ہیپی ٹریفر کو گزرنے کی اجازت دیتے ہیں اور بکاعدہ دیتے ہیں بلکل خود اجازت دیتے ہیں اور بکاعدہ ان سے فیس وصول کی جاتی ہے رشوت لی جاتی ہے جی رشوت لی جاتی ہے دو سور پیہ پر بس یہاں پہ جرمانہ ہے جناب گزرنے کا جرمانہ کون کرے گئی ہیں یہاں پہ تو کوئی صرف یہ پولس کے علاوہ کوئی جرمانہ یہ ناکے والے حضر کرتے ہیں جس نے گزرنے آتر سے ٹریفر کھانا ہے حضر یہ اپنی جیب کا جرمانہ لیتے ہیں انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شادرہ کے چند بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ٹریفرک ہے انیس سو سٹاسٹ میں یہ پول بنا تھا انیس سو ستاسٹ میں یہ پول بنا تھا اور اس وقت کے گورنر مغربی پاکستان محمد موسیٰ نے اس کا افتتا کیا تھا جنرل موسیٰ جنرل موسیٰ صاحب نے اس کا افتتا کیا تھا اور یہ پول آج سے سات آٹھ سال پہلے اپنی میاد خط پوری کر چکا ہوگا ہے یعنی یہ تب سے پول برقرار ہے یہ اب پول چلنے کے قابل نہیں رہا استعمال کے قابل نہیں رہا آپ کے انجینئر نے آج سے آٹھ سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں کوئی بڑا سانے رونما ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آٹھ سال سے یعنی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی سانے ہو جائے جی آٹھ سال سے ہم اسی انتظار میں ہیں ہم کوئی روش چینج نہیں کرنا چاہتے ایک چیز کی مدد پوری ہو گئی ہے اس کو بجائے ڈیمالش کرنے کے ہم آج بھی اسے استعمال کر رہے ہیں سکا صاحب اگر میں غلط نہیں تو سادرہ کا پلائے اوور اپروف ہوا تھا پیشری گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا شباز شریف صاحب نے کہ میں غلط آئے اوور بنا رہا جب اپروف یہ اپروف ہوا تو یاسر گلانی صاحب یہاں پہ ڈیلی بیسنج پہ بینر لگواتے تھے کہ کام شروع کیوں نہیں ہو رہا آپ یہ اندازہ کریں کہ امامی اکنون نے ریلوے بھاٹک پہ دو اربر پہ لاغت کا بھلائی اوور اپروف پڑا ہے اس کے ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں لیکن آئے تک یاسر صاحب اگر نمائندگی کرتے ہوئے آج بھی شادرہ والوں کو خیال کر لیں تو شاید کل یہ سیٹیں جو آج بھی تحریکین صاحب آری ہوئی ہیں کہ یہاں سے جو ہیوی ٹرافک ہے وہ گزرتی رہی ہے دو دن سے دو روز قبل یہ رکاوٹے نے کھڑی کر دیا ہیوی ٹرافک تو ابھی بھی گزر گیا جو میں اپنے پروگرام کا آغاز کر رہا تھا سانر اگر اسے اگر اسے اگر بھی ہمارا کیامرہ میں دکھائے تو یہ جو گاڑی ٹیوٹا ہی ایکس گزر رہی ہے اس میں کم سے کم بائیس سواریاں بیٹھتی ہیں اگر خدا خاصا یہاں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے جو لکمہ اجل بن جائیں گے اور ان کو کی روکنے مجھے کیوں نہیں ہے یہاں پر سر روکے کون ہمارے ہاں چیک انڈ پیلس نہیں ہے جو تائنات ہو گیا ہو گیا وہاں سیاہ کریں سفید کریں میں زکر صاحب ایک چیز دکھاتا ہوں ہم نے نظام بناتے ہیں ہم نظام کا استعمال کرنا نہیں چاہتے آپ یہ میں نے پیچھے آکر دیکھیں سیف سٹی کیامرہ کے کیامرہ لگے ہوئے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کو کیا ہم صرف عوام کے لئے اس کا چلام کرنے کے لئے بجوارے ہیں کیا اشارہ توڑنے کے لئے بجوارے ہیں اور جو سیف سٹی کی ریسل فوڈوز آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے وہ استعمال سے لیک ہوئی ہے وہ لاہور سے لیک ہوئی ہے لاہور والے مان نہیں رہے استعمال والے مان نہیں رہے آپ عوام کی پرائیویسی کو اجسٹرپ کریں کانون کی خلاف ورزی کریں کیا اس سے آپ مونیٹر نہیں کر سکتے کہ اس پل کو ناکارہ قرار دے دیا جا چکا ہے تو یہاں سے ہیوی ٹرافک کیسے گزر رہی ہے کس طریقے سے یہاں پر لوگ پیسے لے کہ ہیوی ٹرافک گزار رہے ہیں کیا عوام کی جان و مال کی حفاظت کی جو قسم کھاتی ہے سٹیٹ سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ کیا مدینہ کی ریاستت یہی ہے کیا عام آدمی کو اپنا شہری اپنا بھائی اپنا بیٹا اپنی بہن تصور نہیں کیا جائے گا اگر یہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں یہاں پر نصب ہوئے ہوئے ہیں زکا صاحب تو اس سے چک دو سکتا ہے کہ یہاں پر ٹرافک گزر رہی ہے نہیں گزر رہی ہے بھائی جان یہاں سے یہ ہی نہیں چک ہو سکتا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لین دین ہوتا ہے اگر آپ گوھر کریں تو یہ سامنے بھی یہ کیمرہ نصب ہے یہ کیمرہ یہاں بھی نصب کیا گیا ہے لیکن ہم اتنے آزاد ہو چکے ہیں نہ ہمیں کو پوچھنے والا ہے اور نہ ہی ہم کسی کو جواب دے ہیں لہور کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ لہور تو ریکارڈ کام کروایا ہے ترقیاتی کاموں کی برمار ہوگی ہے تو یہی وجہ تو نہیں انہوں نے آتے سادے سارے کام روک دی ہیں سر اصل میں یہ ہوئے ہے کہ جناب لہور کی ترقی شاید تحریک انصاب کو حضم نہیں ہوئے نہیں ہو رہی آپ کو تحریک انصاب کے نمائندے ملتے ہیں آپ کو سر بھی شمار نمائندگان سے ملاقات ہوتی ہے اگر آپ کسی وقت ٹائم نکالے تو آپ کو ایسے ایسے علاقوں میں لے کے جا سکتا ہوں جہاں نہ چلنے کے لیے زمین مجود ہے وہاں شیفری کا پانی کھڑا ہے اور نہ پینے کے لیے پانی مجود ہے ہاں کچھ باقوں پہ تو ہوں نے تکا تھا ہاں جی پروگرام کیا کہاں سے آ رہے ہو ادھر سے اپنا گڑی شاہ سے یہ پول سے ٹرک گزر دے لوتن نہیں گزر دے تمہیں پتا ہے یہ پول فستہ ہو گیا ہوئے نہیں ہے یہ گر سکتا ہے یہ گر سکتا ہے یہ کم دور ہو کہاں گر سکتا ہے تو تم یہاں سے گیو آتے ہیں سواریوں کو لے کر بی بھی سواریوں کو یہاں سے لے کر آتے ہیں موسیقی 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 مقصود صاحب یہ کس طرح جا رہا ہے یہاں سے میں انہوں نے منہ کر روکتے ہیں نہیں پیاتا رسا میں نے روکنے آئے ہیں آج میں انہوں نے بڑا روک رہا ہے اسی قانون دے رکھوالے ہو اسی قانون دے عمل دنامت دران رہا ہے میں نے چارجی ہوگا چلو کوئی نہیں ہوگا بجن تھوڑا تو انہوں نے جان دے نہیں تجے اپل دکیا تو اسی زمیداری لہن دے ہو نہیں جے ہی تنے لہی دے ہی تنے پھر انہوں نے جان کس طرح دے رہے ہو پھر میں اکرا دے نہیں کوئی ٹکا جنہوں نے شہرہ دینا ہوں گاڑی نہیں سون رہا پھر انہوں نے سون رہا نہیں سون رہا انداد صاحب ٹرافک تو جیم ہوگی ہے انداد صاحب یہ تو پابندی ہے یہاں پہ بھی ٹرافک کی سر یہ آپ کے سامنے ملازمہ نے روکن نہیں سون رہا ہے اگر ان کو اتنی دیتا روکیں گے تو ٹرافک آپ دیکھنے کے حال ہوگی ہے انداد صاحب آپ سمجھدار آتے ہیں ان چارٹ ہیں آپ یہاں پہ اگر یہ بھی یہاں پہ چلا جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کون ذمہ دے گا بلکل بات ٹھیک آ رہے ہیں لیکن لوگوں کو بڑا اچھی طرح پتا ہے اس کو ماننا ہی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو اس نے تو انداد صاحب ماننا نہیں ہے میری پاس سر آپ کا کہنام ہے سلطان شاہ اگر ہم ان سے سکتی کریں گے تو پھر بھی وہ ماریں گے اس جاتا ہے ہم ان کو ہاتھ لگائیں یا بات میزیکریں اگر ہم سکتی کریں گے تو دل اگر آپ میڈیا ہے پلیس سکتی کر رہی ہیں گرے ایسے ہوتا نہیں تو چھوڑا نگو گی یاد آپ کیا رہی دلی بڑھٹی ہے پہتے کے بعد سی بھی تراکتر آریات پتاناا ہے یہ گر گیا یہ تو گرے کہیں گیں گرے کہ اس کے ساتھ جاری یہ بروجود ہمیں بڑھو جانا چاہیے ہماری تو اس کوٹی کے بارے سے دوری ہے یہاں پر ٹرافک پولیس اور ٹرافک ہائیوی اتھارٹی کا عملہ اور ٹرافک پولیس کا عملہ نہیں موجود کون لوگوں کو رکے گا یہ پول کسی بھی وقت گر سکتا ہے آٹھ سال قبل اس پول کو نکارہ قرار دے دیا گیا تھا آٹھ سال سے ہم کسی بھی سانے کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے ایک دوا گزر جائیں ایک ایک دوا کرتے ہوئے بھی لاہور کی جتنی بڑی عبادی ہے ایک کروڑ سے زائد کی عبادی ہے اگر یہاں سے لوگ دس لاکھ بھی گزر جاتے ہیں ایک لاکھ بھی گزر جاتے ہیں ہیوی ٹرافک لے کے تو یہ پول کسی بھی وقت گر سکتا ہے افسوس کا مقام ہے کہ ان پرزامیاں اس پہ آنکھیں بند کر کے خموش تماشائی بنی ہوئی ہے